جواب تے جاندہ ملازمت تے جاندہ دھیاڑی تے جاندہ وظیفہ پڑھے آکر رب ادنال بھرکت اتا کردہی رزق اتا کردہی اولاد اتا کردہی خوشیاں اتا کردہی آئیے میں تو انہوں صحیح مسلم چوہے وظیفہ پڑھ کے سنامہ جتوں دا پیغمبر نے سنے آئے پیغمبر دے سے آبی نے سنے آئے قدی نہیں چھڑے آ اینا نبی پاک دے اذکار نہ لپیا ایتی اسی درود بھی کڑھی جانے آئے اذکار بھی کڑھی جانے آئے اللہ دے ہو بندی ہو پورے دنیا دے مولوی ملکے کوئی دعا کرن وظیفہ کرن ملکے بولو نبی پاک دے دسی وظیفہ دے ایک حرف دی برکدہ بھی مقابلہ ہو سکتا ساڑھی دعوت دے ہوئے قرآنی اذکار یاد کرو سرکار پاک علیہ السلام دے دسی اذکار یاد کرو اے جو مسجد نبی ہے نبی پاک علیہ السلام سے آپانو نماز پڑھا رہا ہے اللہ تو انو مسجد نبی دیا نمازہ نصیب کرے سارے بولو سارے بولو اللہ مسجد نبی دیا نمازہ نصیب کرے نبی اللہ صلیffe salam اپنے سیاباً کو نماز پھڑا رہنے تھے توجہ رکھنا نماز پھڑا یہ پہتا نہیں زور دی نماز کئے سر دی سی خموش نماز ایک اسیہ پیچھو کہہ لگے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تون آ سیلہ ایک اسیہ پی۔ نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تون آ سیلہ نبی اللہ صلیffe salam پھر آپ نے فرمایا من المتقلم وانفہ اے اے تو آج چو وظیفہ کنے پڑے ہے اے کسی ابھی ڈریا ڈریا کہہ لگا اللہ دے نبی اے وظیفہ میری سبان چو نکلے ہے تے اللہ دے پیار چو نکلے ہے اللہ دے نبی نراز نہ ہویا جے چڑکیا جے نہ نبی اللہ السلام نے جنہوں گال سنی ہے تے آپ نے فرمایا جنہوں تو اے وظیفہ پڑے ہے اے دا ماں نہ پتا کیجئے اللہ اکبر کبیرہ میرا اللہ ہمیشہ تو وڈہ ہے ہمیشہ لی وڈہ ہے تے سب تو وڈہ ہے والحمدللہ کثیرہ پاوے میری تنخواہ تھوڑی ہے پاوے میرے کڑ پوت نہیں پاوے میرے کڑ سیت نہیں پاوے میرے دن تے میرے خلات مانے نے والحمدللہ کثیرہ میں جگہ جگہ تے اللہ دے گلے شکوے نہیں کردہ میں اللہ دی حمد کردہ تریف کردہ تے اللہ دی حمد کثیر کردہ صبح شام اللہ دیپا کی بیان کرنا آپ نے فرمایا جدو تو اے وظیفہ پڑے ہے عجب تو لہا پہلی گا لے وے تیرے کلو اے وظیفہ سن کے میں اللہ دے نبیدہ ایمان تازہ ہو گیا ہے یار سیانے لوگ بیٹھے ہو ایک گالدس ہو اوہ وظیفہ کرنا طاقتوار ہونا ہے سیت وڑا ہونا ہے برکت وڑا ہونا ہے نور وڑا ہونا ہے کہ جڑا وظیفہ سن کے اللہ دے نبیدہ بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے حدیث دے اگلے ٹکڑے دے گوھر فرمانا آپ نے فرمایا تیرے اس وظیفہ دے استقبال واسطے اللہ نے آسمان دے ستے دروازے ہی کھول دیتے لے آپ نے فرمایا تیرے اس وظیفے نو اٹھا کے اللہ دی بارگاہ جو پیش کرنا آستے اللہ نے مصد نبی اندر رحمت بارہ فرشتیاں نو نازل فرما دیتا ہے کنے فرشتے آئے جا جڑا میں نے میرا پائیان دا نا شایق صاحب میں لمے چوڑے اذکار نہیں پڑ سکتا لمیاں چوڑیاں دعاوانی کر سکتا کونزے چی دریاء باندھی اور بالخصوص میرا جوان ویر میری گال سنے بچیات وجہ بڑی زندگی بسر کرنی ہے اللہ دی قسمیں دنیا تے بڑے تکینی دنیا تے بڑے دکھنی دنیا دار بڑا شریکہ کٹ دینی تنہائی چاہ وظیفہ پڑیا کر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ برک مکراتو آسیلہ رب تینو قدی کوئی تھوڑ نہیں آن دے گا اے ہزارہ دی تداد اندر کلیا تنہائی چپڑنا تیرا کم میں بین منگیاں دوما جہانہ دیا سب نیمتہ عطا کر دینا رب العالمین دا کام میں حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے میں جدندہ وظیفہ سنے ہیں اوہ دندہ وظیفہ پڑنا میں قدیر چھڑی ہے ہی نہیں میں بلا ناغا پڑنا چل دیا پھر دیا پڑنا کسرت نہ پڑنا کی خیال جی انشاءاللہ تسی بھی پڑھو گے جی نظر تنہی آرے کی پروگرام پڑھو گے انشاءاللہ ہاتھ کڑا کرو ہاتھ کڑا کرو کیمرہ ادھر بھی کاروے ہی ہاتھ چکوے ایک دعا کرو یالہ جنہ دلوں کے ہاتھ چکلے ہیں کعبات اللہ دے توافش پڑن دی تو فیق دے دے آج چو گلو چنگے رہو گے اللہ مسد نبیچ پڑن دی تو فیق دے دے اللہ انہ نمیدانی ارفاچ پڑن دی تو فیق دے دے ہاتھ لے کرو میں آخری گلان کرام فرمایا فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْا فَإِنْ تَبَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ فَسَيَاکْ فِيقَا هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پائی جان جے نبی پاگ نل پیار کر دے ہو تے نبی پاگ دیاں گلہ میں منو نبی پاگ دیاں دی سامی منو ایک ہی ہے یار میں صدقے جاما میں واری جاما میں قربان جاما سرکار پاگ دے ولادج پنگڑے پاما اے ڈانس کران رستے بند کران تے مرضیوی اپنی کران اے میرے پائی پیار نہیں جے پیارے تے نبی پاگ دی حدیث تے عمل کرو لو میں تو انو ایک مسلم شریف دا واقعہ سنانا ہے لیکن ذرا بڑی محبت نہ ہے واقعہ سننا میرے اور تو آٹے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سیابی نے ایک مارے سیابی نو کرزا دیتا ہے توجہ توجہ مسلمانوں ایک تگڑے سیابی نے مارے سیابی نو کرزا دیتا ہے تے وعدہ مکر ہو گیا ہے تحریر لکھ لئیے فلانے دن پیسے واپس کرنے نے اللہ دا کرنا جڑا مکروس سیابی ہے انہیں بڑی کوشش کیتی ہے انہیں بڑی میند کیتی ہے لیکن ادھ کو پیسے نہیں بند سکے کرزا نہیں ادا کر سکیا تے جڑا مالدار سیابی ہے کرزا لینواز تے دروازے تے آگیا ہے جیدوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے وہ جڑا مکروس سیابی سی وہ ڈردہ مارا پچھلے کمرے جا کے چھپ گیا وہ دروازہ کھٹ کھٹا کے ٹر گیا پھر تین چار دن تو بعد آیا انہیں آواز پہ شان لی پھر پیشلے کمرے جا کے چھپ گیا پھر تیسری چوتھی دفعہ آیا پھر چھپ گیا جمعہ بچے نہیں بیچے انہیں چھوٹا جا بچہ ہونا پتر بار بچیا نا پیا کھیڑ دا سی وہ انہیں چاچا جیدوں ہی آگے چاچے دروازہ کھٹ کھٹا دے ہو میرے ابو ڈردے مارے تو آڈی ہے وہاں سن کے پیشلے کمرے جا چھپ جان دے نہیں صحابی جنا کرزا لینا ہے اچھی آواز دے لال آباس ماری تو کہنے لگے بار آ جا میں نو تیرے بچے نے دست دیتا ہے تو جان کے بار نہیں نکل دا میری آواز سن کے تے اندر چھپ جاننا ہے اسی آبی بار آئے ان شکل چیرہ تھلے سٹے ہیں شکل نیمے کی تیئے تھلے کی تیئے تو کہنے لگے یار میں اس آواز دے چھپ جان دا سا ہے کہ میں بار نکل آنگا گوگل کر آنگا کہتے موچو چوٹ نہ نکل جائے وعدہ خلافی نہ ہو جائے میں بڑی کوشش کی تیئے میرے کنے پیسے نہیں بان سکے جیدو تو دروازہ کھڑکان دا سا ہے میں شرم دا مارا در جا کے لوگ جانا سا خور میرے پائی کوئی وجہ نہیں جیدو پیسے لینوارے سے ابھی نے نیگل سنی کہنے لگے اوہ مویدہ لے کیا جتے سی کرسے دا مویدہ لکھے آئے اوہ مویدہ کاغذ آ گیا انہوں پھاڑ دیتا تے مویدہ مٹا دیتا کہنے لگے میں تینوں کرزہ ماف کرنا آج تو باز کرزہ ہویا تے اپے میں انہوں دے دیں میں تیرے دروازے تھے آ کے کدھی تیرا دروازہ نکھٹکا مانگا کیوں نبی پاک نے فرمایا ہے جیدے کسے کمزور تھنگ دست مکروز دا کرزہ ماف کرے گا اللہ قیامت والے دنوں دے گناہ ماف کر کے انہوں جنہ دا مہمان بنا دیں گے جیدے کھٹکا مانگا